سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں مئی سے شروع ہونے والے ورلک اپ کے لیے پاکستانی ٹیم کے اعلان بارہ اپریل کو فنڈی میں ختم ہونے والے پاکستان کب کے بعد کیا جائے گا لیکن ورلک اپ سے دس ہفتے قبل فاس بولر محمد آمیر کی مسلسل خراب فارم ٹیم انتظامیہ اور سیلیکٹر گلی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں جگہ بر قرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ انہیں گزشتہ ساتھ ستمبر میں ایشیا کب کے بعد بھی پاکستانی ٹیم سے ڈراب کیا گیا تھا چپیس سالہ فاس بولر کی بولنگ فارم پائیوس کن حد تک خراب ہے اٹارہ جون دوزر سترہ کو اول میں بھارت کے خلاف آئی سی سی چیمپئنڈ روپی فائنل کے بعد سے اب تک چودہ ونڈر انٹرنیشنل میں پانچ وکٹے حاصل کی ہے جبکہ نو میچوں میں محمد آمیر کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے اور شٹیلیا کے خلاف شارجہ کی میچ میں محمد آمیر نے نو ور میں انسٹھ رنس دیو اور وکٹ سے محروم رائیں ٹیم انتظائیہ محمد آمیر کو مسلسل موقع دے رہی ہے اس وقت پاکستانی ٹیم میں جنیت خان عثمان خان شہنواری اور محمد اسنین جیسے بولر موجود ہیں جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شٹیلیا کے خلاف آنے والے میچوں میں جگہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ورلک اپ 2019 صرف دو ماہ کی دوری پر ہے جس کے بعد اس سیریز نے بہت اہمیت اختیار کر لی ہے پاکستان اور شٹیلیا کی ٹیموں کے سیلیکٹر اس سیریز میں کلالیوں کی کارکردگی کے قریبی سے معاینہ کر رہے ہیں تاکہ ورلک اپ کیس کارڈ کو حتمی شکل دی جا سکے تو دوستو یہ تھی محمد آمیر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امیت کرتا اس اپ ڈیٹ سے آپ بھی مایوس ہو گئے ہوں گے اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائی کے ظہار کمٹس باکس میں ضرور دیں